کورونا کی تیسری لہر سے بچنے کے لیے راسترکار نے روپ ریکھا تیار کر لیا ہے اس میں نوزات اور بچوں کو سنکھون سے بچانے کے لیے وشیش دھیان دیا جا رہا ہے پردیش میں اس کے لیے میڈیکل کالیج کے اسپتالوں میں آئیسوی والے تین سو ساٹھ بستر تیار کیے جائیں گے اسی کڑی میں بھوپال کے حمیدیہ اسپتال میں پچاس بستر کا بچوں کا آئیسوی تیار کیا جائے گا یہ جانکاری چکتسہ شکشہ منتری وشفاس سارنگ دوارہ لی گئی بیٹھک میں دی گئی وشفاس سارنگ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پردیش کے تیرہ شاش کے میڈیکل کالیج ایوام ان کے کوویڈ اسپتالوں کے چکتس کو ایوام چکتسہ شکشہ ویبھاگ کے آلہ ادھکاریوں کے ساتھ کورونا کی تیسری لہر کی روک تھام ایوام اپچار پر چرچہ کی سارنگ نے بتایا کہ بچوں کے اپچار کے لیے دوائیوں اور انجیکشن کے انتجام کیے جا رہے ہیں انہوں نے ادھکاریوں کو اس دشا میں تکپرتہ سے کام کرنے کے نردیش دیئے ہیں منتری وشفاس سارنگ نے کہا تیسری ویو کی تیاری ہم نے شروع کر دی ہے جیسی سمبھاونا ہے کہ بچوں پر اس کا اثر ہوگا اسی لئے بچوں کے لیے آئیسیو بنایا جا رہے ہیں پورے پردیش میں آئیسیو کے گیارہ ہزار اور بستر بڑھائے جا رہے ہیں آئیشمان کارڈ کا لاب لینے اسپتالوں میں ہیلپ ڈیسک بنائی گئی ہے دیکھئے اس مہاماری کے سمیں کسی بھی پیشنٹ کو ٹرانسپورٹیشن کی دکت نہ آئے اس لئے سرکار نے تین سو نئی ایمبولینس الگ الگ اسطحانوں پر اپلبد کرائی ہے اس بات کو سنشت کرنے کے لیے کہ تدکار پروہوں سے لوگوں کو علاج مہیہ ہو سکے اور اس کی سچارو بیوستہ اور سنچالن شروع ہو گیا ہے دیکھئے کانگریس نے کیا پندرہ مہینے پہ کیا یہ ہم سب کو اور آپ سب کو معلوم ہیں وہی لوگ جو لگاتار شاشن پرشاشن کے نیموں کی دھجی اڑاتے تھے وہ آج ہمیں پاٹنا پڑھائیں ہماری سرکار میں کوئی بھی نیم وردھکار نہیں ہو رہا یدی ایسی ہی بات تھی تو پھر کملنات جی کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پچھلے تیس سال سے بھپال مدھ پردیش کی راجدانی میں ان کے پاس بنگلہ کیوں تھا مجھے لگتا ہے اتنی چھوٹی باتوں میں کانگریس نہ پڑے اس سمیں مہاماری کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں سرکار کا وہ ساتھ دیں گے تو جنتہ کا زیادہ ہتھ ہوگا سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا پھلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعہ پار سے ادھیوگوں تھا راجدیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی